آج ہم ایک بہت ہی سمپل سی ریسی بھی دیکھیں گے جس کو آپ بریک فاسٹ میں بہت ہی فٹا وٹ سے بنا کر کھا سکتے ہو تو یہاں پر یہ جو ناشتہ ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر چاہیے چار سیوانچ بریڈ کی سلائسز تو پہلے آپ کو یہاں پر یہ جو بریڈ کی سلائسز ہے اس کو ایسے رفلی کٹ کر کے یہاں پر ایک مکسر جار میں ڈالنا ہے آپ چاہو تو یہ جو ریسی بھی ہے نا اس کو صرف اور صرف جو بریڈ کے کنارے ہوتے ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہو اب ہمیں یہاں پر اس کو گرائن کر کے اس کے بریڈ کرمز ریڈی کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو گرائن کر لیا ہے اور جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو بریڈ کرمز ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو اب یہ جو بریڈ کرمز ہے اس کو ہم ایک مکسنگ وال میں ٹرانسفر کر لیں گے اب یہاں پر اس ناشتے کو اور کرسپی بنانے کے لیے ہم یہاں پر اس مائٹ کریں گے لگ بک دو سے تین چمچ رائس فلار یعنی کی چاول کا آٹا پھر ہمیں یہاں پر اس میں ڈالنا ہے لگ بک تین سے چار بڑی چمچ سوجی یعنی کی سیمولینا جس کو مروا بھی کہتے ہیں تبکہ گر میں جو بھی بارے کیا ایک دمی موٹی والی سوجی جو بھی اویلیبل ہو آپ اس کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہو اب میں یہاں پر اس پر ڈال رہا ہوں ایک بڑی چمچ نمک یا پھر آپ اپنے سواد انسار یہاں پر نمک کا استعمال کر سکتے ہو اب اس میں جائے گا تین سے چار بڑی چمچ گوڑ یعنی کی دہی اور یہ جو دہی ہے اس کو میں ایک بار اچسے فیٹ لیا تھا اب بس ہمیں یہاں پر ان ساری چیزوں کو ایک بار اچسے مکس کرنا ہے پھر ہم یہاں پر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کرتے جائیں گے اور اس کا ہمیں ایک دمی تھک بیٹر یعنی کی گھول ریڈی کرنا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ پانی کا استعمال مت کریے گا ورنہ پھر آپ کے یہ جو ناشتہ ہے یہ ٹھیک سے بند کر نہیں آئے گا تو اسی لئے تھوڑا سا ہی پانی کا استعمال کریں اور یہاں پر اس بیٹر کو آپ کو ایک دمی گھاڑا رکھنا ہے چلے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو بیٹر ہے یہ بند کر ریڈی ہوچکا ہے تو اب ہم اس کو ڈھک کر لگ بگ دس سے پندرہ مت کے لئے ریش کرنے دیں گے تاکہ یہ جو سوجی ہے یہ پانی پی کر اچسے فول جائے یہاں پر لگ بگ دس سے پندرہ مت ہوچکی ہے تو اس کو ہم ایک بار مکس کریں گے اور اب ہم یہاں پر اس میں کچھ سبزیاں ڈالنی ہے پہلے میں یہاں پر اس پر ڈال رہا ہوں ایک باریک کٹکیا اونین یعنی کی پیاز پھر اس میں جائے گا ایک شملہ میرچ یعنی کی کیپسکم آپ چاہو تو جو لال اور پیلا والا شملہ میرچ آتا ہے اس کا بھی یہاں پر سمال کر سکتے ہو اور پھر میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سسکا کیرٹ یعنی کی گاجر لیا تھا جس کو بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا تو وہ بھی ہم یہاں پر اس میں اٹ کریں گے اگر آپ کو یہاں پر مکعی کے دانے پسند ہے تو اب وہ بھی یہاں پر اس پر ڈال سکتے ہو اب میں یہاں پر اس پر ڈال رہا ہوں دو سے تین باریک کٹکی گرین چلیز یعنی کی ہرے مرچ اگر آپ یہ ریسپی اپنے بچوں کے لئے بنا رہے ہو تو یہاں پر ہرے مرچ کی ماترہ کم رکھے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے آدھا انچ جنجا یعنی کی ادرک اور اس کو میں نے ایک دمیں باریک باریک کٹ کر لیا تھا آپ چاہو تو یہاں پر ادرک کو گریٹ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہو اور پھر میں نے یہاں پر تین سے چار لسن کی کلیا لی ہوئی تھی جس کو میں نے ایسے گریٹ کر لیا تھا اب یہاں پر اس ناشتے میں ہم کچھ مسائل اٹ کریں گے تو پہلے اس میں جائے گا ایک بڑی جمچ لال مرچ پاوڈر پھر اس میں جائے گا آدھا ٹیبل سپون چاٹ مسائلہ اگر آپ کے پاس چاٹ مسائلہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا نیمبو کا رش ڈال سکتے ہو تک کہ ہمارا یہ جو ناشتہ ہے نا یہ تھوڑا سا چٹ پٹہ لگ سکے اور پھر اس ناشتے کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہم ایک بہت ہی ضروری چیز ڈالیں گے اور وہ ہے پاو باجی مسائلہ تو میں یہاں پر ایک بڑی جمچ پاو باجی مسائلہ کا استعمال کر رہا ہوں اور یقین مانو اس میں یہ پاو باجی مسائلہ ڈالنے سے یہ جو ناشتہ ہے یہ بہت ہی دیشتی بنتا ہے اور بس سب سے آخر میں ہمیں یہاں پر اس پر ڈالنا ہے تو بس ہمیں یہاں پر ان سبھی چیزوں کو ایک بار اچھ سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پر اس ناشتے کو تھوڑا سا سوفٹ بنانا ہے تو آپ یہاں پر اس میں بیکنگ سوڑا یا پھر اینوں کا بھی استعمال کر سکتے ہو چلے یہاں پر جو بیٹر ہے یہ بن کے ریڈی ہوچکا ہے تو اب آپ کو یہاں پر ایک ایسا ٹوشٹر لگے گا اور اس ٹوشٹر کو پہلے ہم تیل سے اچھ سے گریس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو ناشتہ ہے یہ اچھ سے سگھ بھی جائے اور جب آپ اس کو باہر نکالو تو وہ آسانی سے باہر نکل پائے چلے یہاں پر میں نے اس کو تیل سے اچھ سے گریس کر لیا ہے تو اب جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا وہ ہم یہاں پر اس کے اندر فل کریں گے اور بس پر آپ کو اس ٹوشٹر کو گیس کے اوپر رکھ کر اسے سلو فلیم پر تب تک سیکھنا ہے جب تک یہ جو ناشتہ ہے اس کی دونوں سائٹس تھوڑی سی براؤن نہیں ہو جاتی یہ جو ناشتہ ہے اس کو ہائی فلیم پر مت سیکھئے گا ورنہ کیا ہوگا کہ یہ باہر سے تو براؤن ہو جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اسی لئے اس کو سلو فلیم پر ہی سیکھے تاکہ یہ جو ناشتہ ہے یہ کرسپی بھی ہو پائے اور اندر سے بھی اچھتے پک جائے تو بس آپ کو اس کو پلٹ پلٹ کر دونوں طرف سے اچھتے سیکھنا ہے یہاں پر یہ تو ناشتہ ہے یہ اچھی طرق سے سیکھ چکا ہے تو اس کو ہم باہر نکال لیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ناشتے کے ریسی بھی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا